بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ نیوڈو کے ساتھ حاضر ہوں فرنڈز پاکستان کاؤسٹ گارڈ کے اندر جابز آئی ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مہربانی کر کے آپ نے کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ واج کرنی ہے کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں کمپلیٹ تفصیلات بتاؤں گا اور اپلائے کا جو پروسس ہے وہ بھی بتایا جائے گا اس لئے ویڈیو کو آپ سکیپ کریں گے تو آپ کو اپلائے کے پروسس کے لیٹی بھی انفرمیشن نہیں مل سکے گی اس لئے میرے میں نہیں کریں اگر ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے نہ دیکھیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے ویڈیو نہ بھی دیکھیں گے لیکن وائس پہ جو فاکس ہے وہ آپ نے کرنا ہے ہنٹ فریف گرہ گرہ ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں تاکہ کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے کیونکہ بہت سے لوگ میسیجز کر رہے تھے کہ کوئی ایسی جوب جو ہے ابھی کسی بھی آرمی کے ڈپارٹمنٹ کے اندر آئی ہو جس میں میٹرک ایڈوکیشن ہو اور سپائی کی جوب ہو اور ہم اس کے لئے اپلائے کر سکیں تو کائنلی وہ آریڈی جوبز فائنلی آ چکی ہیں جن کے لئے میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا جو آپ اہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں آپ کو جوبز کی تفصیلہ دے تھی لیکن آج کس ویڈیو میں ہم جوبز اور اپلائے کا جو پروسس ہے وہ دونوں کے لیٹڈ انفرمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو فرنڈز آپ نے گوگل پہ آنا ہے آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے فائنڈ آف یا ڈی فائنڈ پی ایک کے پاک جے او بی ایس جوب ڈاٹ کام اس کا جو لنک ہے وہ دیکھنی ویڈیو کی ڈسکرمشن میں بھی مل جائے گا جیسے آپ اس کو سرچ کرتے ہیں فرسٹری نمبر پر فائنڈ پاک جوبز کے نام سے ویب سر مل جائے گا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے سکرال ڈاون کرتے جانا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے فورسز جوب کے ٹیپ پہ آ جانا ہے جیسے یہاں پہ آتی ہیں ادروائز یہاں پہ کافی فورسز جوبز آئی ہوئی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور ان کا اپلائے بھی ہو رہا ہے لیکن آپ نے یہاں پہ پاکستان کاؤسٹ گارڈ جوبز دو ہزار اکیس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ڈیکلی کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے نیچے سکرال ڈاون کرتے جانا ہے کرنے کے بعد اس میں یہاں پہ ہمیں اس کا جو ہے کمپلیٹ ایڈورٹ آرنگ پیپر جو ہے وہ مل جاتا ہے اس کو آپ نے ڈیپلی ریڈ کر لینا ہے باقی ابھی آپ نے میری وائس پہ فاکس رکھنا ہے تو فرنڈ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس سپاہی جنرل ڈیوٹی کی پوسٹیں آتی ہیں جس کے لیے میٹرک ایڈوکیشن ہے اور ٹوٹلی چھ سو آٹھارہ اسامیہ ہیں پورے پاکستان کے ہر سیٹی کے لیے اس کے بعد سپاہی کلر کے لیے بارہ سیٹس ہیں انٹر میڈیٹ ہے اس کے بعد سپاہی ایمٹی یعنی کے ڈرائور کے لیے میٹرک ایڈوکیشن اور انتالیس سیٹس ہیں اس کے بعد سپاہی نرسنگ کے لیے جو ہے انیس سیٹس ہیں اس کے بعد سپاہی کک کے لیے تیس کارپینٹر کے لیے ایک پینٹر کے لیے ایک ایس ایمٹی کے لیے تین ڈی ایم کے لیے ایٹ آٹو الیکٹویشن کے لیے چھے اور آرمورر کے لیے دو اس کے بعد ریلیجس ٹیچر کے لیے ایک اس کے بعد ویلڈر کے لیے دو اسامیہ کارپینٹر کے لیے تین ٹیلر کے لیے بھی تین ہیں اور پینٹر کے لیے دو اس کے بعد خلاصی کے لیے ایک اسامیہ میس ویٹر کے لیے دو ہیں مالی کے لیے ایک موچی کے لیے دو باربر کے لیے پانچ اور سنیٹری ورکر کے لیے بیس اسامیاں ہیں جس کے لیے پریمری ایڈیوکیشن ہے یہ جتنی بھی میں نے آپ کو اینڈ پر اسامیاں بتائی ہیں ریلیجیس ٹیچر سے اینڈ سے یعنی کہ ویلڈر سے لے کر جو ہے سنیٹری ورکر تک ان تمام کے لیے پریمری ایڈیوکیشن ریکوارمنٹ ہے باقی جو سیڈ سے ان کے لیے میٹرک ایڈیوکیشن ریکوارمنٹ ہے ابھی بات کیجئے اپلائے کرنے کی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صوبہ پنجاب کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی جو ریجیسٹریشن ہے اور ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ رینجرز ونگ ہیڈ کوارٹر دینہ پور روڈ ملتان کے اندر پچیس سے لے کر ستائیس جنویر دو ہزار اکیس تک جو ہے ان کی ریجیسٹریشن اور ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد جو ہے پنجاب صوبہ کی بات ہو رہی ہے اس میں پنجاب رینجل بیٹل اسکول رکھ تراب کی روڈ پیرا گون سیٹی لاہور اس کے اندر آپ کی برتی ہوگی ایک سے لے کر تین فروری دو ہزار اکیس تک اس کے بعد صوبہ پنجاب اور گلگت بلستان اور ازاد کشمیر کی بات کی جائے تو پنجاب رینجرز ہیڈ کوارٹر چکری راول پنڈی کے اندر ایک سے دس فروری تک جو ہے دو ہزار اکیس تک آپ کی جو برتی ہے وہ ہوگی ابھی آپ لوگوں نے صوبہ پنجاب اور صوبہ گلگت بلستان اور ازاد کشمیر کے لوگوں نے ان سینٹرز میں سے دیکھ لینا ہے جو ان کو نزدیکی پڑھتا ہو وہاں پر وہ جا سکتے ہیں لیکن جو گلگت بلستان اور ازاد کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے پنجاب رینجرز ہیڈ کوارٹر چکری راول پنڈی پر ہی جانا ہے لیکن جو رینجرز ونگ ہیڈ کوارٹر دینہ پور راول پنڈی ہے سوری روڈ ملتان ہے انہوں نے ایک سینٹر یہ اس کے بعد پنجاب کے لیے وہ بیٹل سکول پیراکون سیٹی لاہور ہے اور تیسرا جو سینٹر ہے پنجاب والوں کے لیے وہ راول پنڈی میں ہے یہ تین سینٹرز جو ہے پنجاب صوبہ کے لیے ہیں اور باقی گلگت اور بلستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ہی سینٹر ہے جو کہ چکری راول پنڈی کے اندر مختص کیا گیا ہے اس میں آٹھ سے دس فروی دوہزار اکیس تک آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی سوبہ سندھ کی سوبہ سندھ کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں دو سینٹرز کے اڈریس ہیں وہ سن لیجئے سوبہ سندھ کے لیے جو ہے جس میں سندھ شہری صرف ہیدر آباد اور سکھر ڈومیسل والے جو ہیں وہ یہاں پر جا سکتے ہیں اس میں سیکٹر ہیڈ کوارٹر شہباز رینجرز بیراج کلونی سکھر پر جا کر اکیس سے بائیس جنوری دو ہزار اکیس تک آپ نے بڑھتی کروانی ہے اس کے بعد جی سوبہ سندھ کے شہری اور دہاتی کی بات کی جائے تو پاکستان کوسٹ گارز سینٹر کرنگی نمبر دو سہی ایک بٹا دو کراچی نمبر اکتیس پر آپ نے جانا ہے تین سے لے کر پانچ مارچ دو ہزار اکیس تک سندھ والوں نے یہاں پر ریجسٹریشن کروانی ہے اس کے بعد جی سوبہ بلوچستان کی بات کی جائے تو پاکستان کوسٹ گارز بٹالین آتھل انیس سے لے کر بیس فروری دو ہزار اکیس تک سوبہ سندھ کے لوگوں نے اس جگہ پر جانا ہے اور سوری بلوچستان کے لوگوں نے پاکستان کوسٹ گارز بٹالین آتھل کے اندر جا کر آپ نے اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے اس کے بعد جو سوبہ بلوچستان کا دوسرا سینٹر ہے وہ سن لیجئے پاکستان کوسٹ گارز تھیری بٹالین گوادر کے اندر تیس سے لے کر چوبیس فروری دو ہزار اکیس تک آپ نے اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے سوبہ بلوچستان میں جا کر اس کے بعد سوبہ خیبر پختونخواں اور فاتا کی بات کی جائے تو سوبہ خیبر پختونخواں اور فاتا کی جو برتی کی طریق اور جگہ یعنی کہ جو سوبہ خیبر پختونخواں اور فاتا اس کی جو ابھی جگہ ہے وہ نہیں ہی بتائی گئی وہ بعد میں بتائی جائے گی اس لیے آپ نے اس کے لیے ویٹ کرنا جیسی بتائی جائے گی تو میں آپ کو وہ بتا دوں گا ابھی بات کر لیتے ہیں جی سپورٹس مین کی سیٹ کی تو جو سپورٹس مین ہیں ان کے لیے ٹوٹلی فورٹی سکس پوسٹیں ہیں جن کے لیے سپورٹس مین جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے علیدہ سے اس کی ریجسٹریشن کروانی ہوگی اگر آپ سپورٹس مین ہیں اور اس کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کر رہا ہے وہ سن لیجئے اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ اس کے لیے کون کون سے پہلے میں آپ کو کھیل بتا دیتا ہوں کون کون سے کھیل کے اندر آپ کے پاس مہارت ہے تو آپ اس کے لیے لیجئے بلے ہیں یعنی کہ اگر آپ فوٹبال کھیل سکتے ہیں سویمنگ کر سکتے ہیں مارشل آرٹ ہے باکسنگ کبڑی اس کے بعد اتلیٹکس اس کے بعد والی بال ان کے اندر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو آپ ان کے لیے جو ہے ٹیسٹ اور ریجسٹریشن اپنی کروا سکتے ہیں باقی بات کر لیتے ہیں ان کے لیے ریجسٹریشن کس جگہ پر ہوگی تو اس کے لیے ریجسٹریشن اور عملی ٹیسٹ کے لیے پاکستان کاؤس گار ٹریننگ سینٹر کرنگی نمبر دو سے ایک بٹا دو کراچی کے اندر آپ نے ریجسٹریشن بھی آپ کی وام پر ہوگی اور امتحان جو ہے وہ وام پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں باقی بات کر لیتے ہیں جی سپورٹس مین کے لیے جو ہے کس کس ڈیٹ کو کس سپورٹس مین نے جانا ہے یعنی کہ اگر فٹبال کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں تو نو مارچ کو آپ نے جانا ہے سویمنگ کے لیے بھی نو مارچ کو مارشل آٹ کے لیے بھی نو مارچ اور باکسنگ کے لیے بھی نو مارچ ہے اور کبڑی کے لیے نو مارچ اور ان کے لیے یعنی کہ تمام کھیلوں کے لیے نو مارچ کو آپ نے ریجسٹریشن اور دس مارچ کو آپ نے امتحان جو ہے دینا ہے دس مارچ دو آزار اکیس کو ابھی بات کر لیتے ہیں جی ان کے کرائیٹیریے کی تو جسمانی میار کی بات کی جائے تو قد پانچ فوٹ چینچ رکھا گیا ہے اور جو چھاتی ہے وہ چونتیس تک ہونی چاہیے اور عمر کے عدد اٹھارہ سے پچیس سا رکھی گئی ہے باقی جی کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپنے ساتھ میں لے کے جانے وہ سن لیجیے اس میں ڈاکومنٹس ہیں امیدوار اپنے ہمراہ مدجہ زیال حصنات کی دو عدد مزدکان کول اور چار عدد پاسپورٹ سائز تصویریں ساتھ لائیں جو کہ ریجسٹریشن سے پہلے چیک کی جائیں گی اس میں اصل تلیمی سارٹیف کارڈ بھمائیں دیگر حصنات بے فارم یا کمپیوٹر سشناختی کارڈ ڈومی سیل چار عدد پاسپورٹ سائز تصویریں اس کے بعد آپ کی جو کولیفیکیشن ہے ایکسٹرا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے لیے آپ نے ٹیکنیکل کورسز کی ہیں یا ڈپلومیں وغیرہ کی ہیں یا ڈرائیونگ لسانس وغیرہ وہ تمام چیزیں بھی آپ نے ساتھ میں لے کر جانی ہیں لیکن آپ نے اپنے جو سارٹیفکیٹز ہیں سناد ہیں وہ اور دو عدد ان کی سناد کی پکچریں ایڈوکیشن کی چار عدد پاسپورٹ سائز تصویریں یہ آپ نے لازمی لے کر جانی ہے اور اپنا شناختی کارڈ بھی اس کے بعد جو امید واران سیلیکٹ ہوں گے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی وہ سن لیجے سب سے پہلے آپ کو دائی ریجسٹریشن کے لیج میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد آپ کا جسمانی ٹیسٹ تحریری ٹیسٹ میڈیکل انٹرویو حتمی سیلیکشن اور کارل ایٹر جو ہے وہ آپ کو ملے گا اس کے بعد باقی اس کی تمام تفصیلات یہاں پر جو ہے مزید ڈیپ لی اگر آپ نے ریڈ کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں باقی میرے خیال سے کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے پھر بھی اگر آپ نے ایڈورٹائزنگ پیپر دیکھنا ہو تو اس کا لنک میں نے ویڈیو کی اس پر کلک کر کے اس کی تمام تفصیلات آپ ریڈ کر سکتے ہیں